بسم اللہ الرحمن الرحیم اور نا تمام خیالات اور ایسے سوالات جن کے جوابات مجھے کہی سے نہیں مل رہے وہ دنیا سے شیئر کر سکوں اور اگر اس نسلے میں کوئی میری تشفی کر سکتا ہے تو میری مدد کریں جب میں کتب صحب الرائے افراد کی خیالات علماء اکرام تاریخ دانوں محققین کے کام پر غور کرتا ہوں تو میری تشفی نہیں ہوتی مجھے لگتا ہے کہ ہر ایک کی بات غیر تسلی وقش نامکمل اور نا تمام ہے سب کے تجزیات میں تجربات میں اور انہوں نے جو کچھ بھی نتائج اخذ کیے ہوئے ہیں ان میں کونٹرادکشن ہے تضاد ہے اور بہت سی باتیں واضح نہیں میرے نزدیک جو علماء اکرام جو دانشور محقق وغیرہ اتنے بھی لوگ ہیں جو اس کائنات کے راز افشا کر سکتے ہیں چونکہ وہ بھی انسان ہے اور ان کا علم بھی محدود ہے تو مجھے ان کے علم سے میری تشنگی دور نہیں ہوتی اور مجھے واضح طور پر ہر ایک کے خیالات میں تضادات نظر آتے ہیں اور جیسا کہ میں نے اپنی پہلی کسی ویڈیو میں یہ عرض کیا تھا کہ میرے خیال میں اس کا صرف اور صرف ایک جواب ہے اور وہ ہے قرآن لیکن انبیاء اور رسل کا زمانہ ختم ہو چکا اور مادرت کے ساتھ میری رائے یہ ہے کہ ان کے بعد جو قرآن کو جاننے والے ہیں وہ قرآن کو ابھی صحیح طریقے سے جان نہیں سکے ٹھیک ہے ان کو سارا قرآن زبانی یاد ہے اس کے تراجم یاد ہیں لیکن جہاں تک اس کی وضاحت یا ان الفاظ کے آیات کے پیچھے چھپے ہوئے حقیقی معنی ہیں میرے خیال میں ابھی تک انہیں کوئی بھی صحیح معنوں میں نہیں جان سکا ہر ایک کی اپنی رائے ہے اور میرے لئے وہ رائے بعض وقت مستند اس وقت نہیں ہوتی جب مجھے ان کی آراہ میں تضاد کنٹرڈکشن نظر آتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ تمام مذہب کے علماء محققین اور صحابر رائے لوگ کوئی بہت ہی بنیادی نکتہ مس کر رہے ہیں کوئی بہت ہی بنیادی چیز ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی جس کی وجہ سے جو کائنات کا اصل راز ہے جس کی میں تلاش میں ہوں وہ واضح نہیں ہو رہا اور میں کس چیز کی تلاش میں ہوں کہ سادہ سا سوال ہے قدرت کیا ہے اور میں کیا ہوں قدرت کی اور میری حقیقت کیا ہے بہت سے جوابات ہیں بہت سے جوابات ہیں لیکن جب میں غور کرتا ہوں تو مجھے ان جوابات میں کنٹرڈکشن نظر آتا ہے تضاد نظر آتا ہے اور یہی تضاد دور کرنا میری پریشانی کا باعث ہے اس وقت بھی رات کے چار بچ کر چوبیس منٹ ہو رہے ہیں اور میں ابھی تک ان سوالات پر غور و فکر میں غلطا ہوں اور نین مجھ سے کوسوں دوری